رجان بلند فرمائے غریق کا رحمت کرے ان کے ساتھ میں نماز پڑھنے روز نہیں جمعہ کی خاص طور پر جمعہ المبارک کی جایا کرتا تھا وہاں ظاہر ہے کہ خدوہ سنتا تھا جو کہ عربی زبان میں ہوتا تھا عربی زبان ہمارے گھر میں بول ہی نہیں جاتی تھی تو لیکن بچپن سے سنتے سنتے جب ہوش میں مزید آتا گیا آتا گیا تو جمعہ کا جو خدوہ ہوتا ہے جو میرے ساتھی اس محلے سے گزر چکے ہیں وہ اس کو اندازہ کر لیں گے کہ جمعہ کا خدوہ جو ہے جو نماز جمعہ کی عدہ کرنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے جو بھی وہاں کا امام ہوگا وہ لازمی لازمان نہیں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے خدوہ کوئی اور دیتا ہے نماز کوئی اور پڑھاتا ہے لیکن جو حکومت قائم کرنے میں یا قبضہ کرنے میں جو قوتِ مابنین بنی ان میں نوابین جاگردار بڑے بڑے زمیدار بڑے بڑے سرمایہ دار یہ لوگ شامل آپ نے پاکستان کی تاریخ کے قیام کی تاریخ بھی پڑھی ہوگی کہ پاکستان کے لیے کہ بنے گا یا نہیں بنے گا کانگریس کو کتنے ووٹ ملیں گے کتنے نہیں ملیں گے تو پہلے الیکشن میں بھی کانگریس جیتی تھی مسلمانوں دفعوں تھی کب نشستیں آنسل کی تھی اور ہاں سوائے بنگال کے پہلے جنرل الیکشن جو ہوئے تھے اس میں پھر جو بعد میں الیکشن ہوئے دوسرے الیکشن اس میں مسلم لیگ کی بہتر پوزیشن آئی مسلم لیگ کب قائم ہوئی تھی آپ کو پتہ لگ جائے گا تقسیم ہند یعنی غیر منقسم ہندوستان کے تقسیم ہونے کے ساتھ پہلا الیکشن کب الیکشن کب ہوا تھا پہلے الیکشن کب ہوئے تھے ابھی برطانی برطانیہ کی سلطنت کے زیر ماں تحت ہی پورا ہندوستان رہ رہا ہے تو تو جب دوسرا الیکشن ہوا پہلے الیکشن کی بھی تاریخ دیکھ لیجیے گا آپ کہ تقسیم ہند سے پہلے جو پہلے الیکشن ہوا وہ کب ہوا دوسرا الیکشن ہوا تو وہ کب ہوا آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے جیسے کہ پاکستان میں ہوتا ہے جیسا کہ پاکستان میں الیکشن میں ہوتا ہے کہ عام آدمی بھی چاہے وہ کتنا ہی مفلوق الحال کتنا ہی تندست کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو ٹھیک ہے نا تو وہ بھی ووٹ ڈال سکتا ہے میں تو آپ کو نئے سٹوڈنٹس کے لئے آج کا یہ خطاب بھی ہے اور جو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا تو پہلے یہ بتائیں آپ لوگ کے آواز بغیرہ صاف آ رہی گے نا آپ سب کو جو ساتھی موجود ہیں وہ مجھے بتائیں کہ کوئی بھی مجھے سننے والا یہ بتائیں کہ بیفور پارٹیشن آف بریٹش انڈیا اور یونائٹی انڈیا جلدی سے بتائیں میں انتظار کر رہا ہوں تو اب آپ سنیے ذرا مزے کی بات نئی نسل یہ سمجھتی ہے کہ مسلم لیگ نے کم نشست حاصل کی اور کانگریس نے زیادہ نشست حاصل کی مسلم لیگ ہو یا کانگریس ہو تقسیم بریٹش بریٹش جو اکوپائنگ قابض ملک تھا سلطنت تھی ہم پر پورے برسغیر پر تو اس کے دستخطوں سے اور عطا کردہ کہ یہ یہ نہیں یہ الیجبل نہیں یہ ووٹ دینے کا صرف وہی لوگ جو باعثر ہوتے تھے بڑے بڑے یعنی برطانیہ کے قبضے سے پہلے بھی ان کی پوزیشن بادشاہ ہوں شاہ ہوں شہزاد ہوں اور اس سے کم نواب ہوں سردار ہوں اس چکل میں تھی تو جو ووٹ دے دے وہ اللہ محمد رسول اللہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے تو جب یہ کلمہ پڑھ لیا تو سب کچھ آپ نے سیکھا ہے براہ راست اللہ سے نہیں بلکہ پرافیٹ پیز بی اپان ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمد مجتوبہ احمد مجتوبہ سرور کونین سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ وآلہ وآلہ سے سیکھا ہے تو وہ تو پیغمبر تھے پیغمبری کے ہونے کے باوجود اور لوگوں کو انہیں نبی مال لینے کے باوجود وہ چاہتے تو کچھ یعنی دنیا بھی دکھانے کے لئے کیا کچھ نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے اپنے عمل سے ہر کام کو کر کے بتایا کہ کسی بھی کام کو کرنے میں کوئی کام بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ہے آپ کو شرمانہ نہیں چاہیے اور وہ بھی عیش عشرت بہت اچھی زندگی کوئی پیلیس کوئی کوئی کیا کہتے ہیں قلعے نمہ محل یا محلات بھی بنا سکتے تھے ان کے لئے کیا مشکل تھا انہوں نے تو ایسا نہیں کیا آئے تو کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور سب کو بھی کہتا ہے کیا حضور اپنے حصے کا کھانا دسترخان پہ موجود ہے اور آپ کھانا تنابل کرنے کے لئے کھانا کھانے کے لئے تشریف فرما ہوئے اور کہیں سے صدا آئی تو آپ نے وہ کھانا اس صدا لگانے والے کو دے دی اللہ اللہ کے واسطے کوئی کھانا دے دے آپ نے اور خود پانی پیا اور بغیر کھانا کھائے سو گئے یہ محمد 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 کا جتنے علماء نام لے کر درود و سلام بھیجنے کا درز دیتے ہیں اور آپ کو مذہبی فائلیٹکس بناتے ہیں کہ جہاد کفار مشرقین دشمنوں کو کہ قلق کرو فلاں کرو فلاں کرو اسے قتل کر دو اس پر حملہ کر دو جہاد کرو چاہے اپنی مسجد کو اڑا کے کیوں نہ کرنا پڑے مسجد کو اڑا کے کون سا جہاد ہوتا ہے تو یا امام بارگاہوں کو یا گرجہ گھروں کو مسیحوں کی عبادت گا یا احمدیس کی عبادت گا یا ہندووں کی سکھوں کے گوردوارے ہندووں کے مندر ان کو توڑ کر یہ تو درس نہیں دیا سرکار دو عالم صلی اللہ سلم نے تعلیم حاصل کر رہی ہوں گی یا زندگی گزر رہی ہوں گی آپ بتائیے کہ کوئی عالم کا نام بتائیے جس جید عالم جہاب کا درس دینے عالم نے آپ کو آپ نے یہ سنا ہوگا اس نے اپنے گھر کے سارے بیٹوں کو جہاد پر بھیج دیا ایک کے بعد ایک کر کے جو روایتیں جو تاریخ کربلا میں ملتی ہے کہ آل محمد نے ایک ایک کر کے سب کو بھیج یہ ہے حضور کی تعلیمات پر صحیح عمل کرنا آپ بتائیے ایک جہادی سربراہ کا نام بتا دیجئے اس نے اپنے بیٹوں کو جہاد پہ بھیجاؤ اور شہادت کے لیے بتائیے اچھا اب آجا یہ قلم کی بڑی طاقت ہوتی ہے جو صحافی جہادیوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور جہاد کے نام پہ بڑی بڑی وہ مضامین لکھتے ہیں درست تبلیغ کرتے ہیں ان میں سے کتنے صحافیوں نے اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو جہاد پہ بھیجا ہم نے تو یہ دیکھا کہ بہت سے جو جہاد پہ چلے بھی گئے تھے جب جہادی والوں نے دیکھا کہ ان میں تو کچھ لکھنے لکھانی کی صلاحیت ہے تو انہوں نے جہاد سے ان سے بندوقیں لے کے واپس ان کو کہا تو ہمارے لئے لکھو اور واج پاکستان کی سیاست پہ بھی لکھ رہا ہیں بڑے بڑے جہادی ہیں آپ سب جانتے ہیں جو بورڈر سے واپس آئے اور آج صحافی بن گئے اور یہی صحافی جو ہیں یہ بیت اللہ محسود ہو یا السامہ باللہ دن ہو یا آپ مجھے اگر کوئی بات سمجھ میں آپ مجھے ایمیل پر میرے بھیج سکتے ہیں ایڈریس پر اپنا سوال میں آپ کو یقینا انشاءاللہ پہلی فرصت ملنے پر آپ کو جواب نہیں یہ میرے آپ سے وعدہ ہے یہ الطاف حسین کا وعدہ ہے یہ پاکستان کے لیڈروں کا نہیں تو میں یہ پاکستان وہ بتائیں گے مجھے ایک مل ایک فرنگیوں کا نظام ہے یہ نہیں پڑھا مسجد میں بھیجو ان میں سے کتنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجا یا اپنے بچوں کو بیرون اعلی بیرون تعلیم محاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر بھیجا تو اب اب میں آپ کو پھر باپس لے کے چلتا ہوں کہ انگریزوں نے اس وقت جتنے الیکشن ہوئے دونوں کسی نے بتایا کب ہوا پہلے الیکشن اور دوسرا الیکشن بیفور دی پارٹیشن آف انڈیا 1937 1937 1937 آف آف 1937 اور دوسرا 1937 پہلا ٹیکنالوجی میں آئی ٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی میں آئی ٹی سنت و تجارہ سنت و حرفت کسی چیز میں یا اپنے ہاں بنی ہوئی چیزوں کو باہر ایکسپورٹ کرنا کیا ایکسپورٹ جتنی پاکستان کرتا ہے اور جتنی انڈیا کرتا ہے کوئی موازنہ ہے اس کا کوئی موازنہ کریں نا آپ کچھ تو کریں کہ بھائی آپ یہ کہیں کہ سب بھارت کی فوج پاکستان کی ہماری فوج جو ہے بھارت کی افواج سے زیادہ تگڑی ہے اس میں کتنی سچائی ہے بتائیے جی نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں ہم سے پڑھایا جاتا ہے ہمیں کہ پاکستان کی فوج کروڑ درجے بہتر ہے انڈیا فوج سے اس بات میں سچائی ہے کھل کے بتائیے کوئی نرازگی کی بات نہیں ہے چھوٹی بڑی جنگیں آزادی کے بعد دونوں ممالک میں جتنی جھڑپے ہوئی ہیں یا جتنی وارس ہوئی ہیں جنگیں ہوئی ہیں اس میں صحیح بتائیے کہ پاکستان کی فوج نے کب اور کہاں انڈیا کے کس علاقے کو فتح کر کے اپنے قبضے میں لے لیا یہ بتا دی یا یوں کہہ لیجے کوئی ایک بھی جنگ جیتی ہے اور پھر ہمیں مجبور کیا جاتا ہے ہمیں درز دیا جاتا ہے فوج کا احترام کرنا چاہیے اپنے ملکی فوج کا ضرور احترام کرنا چاہیے میں بھی کرتا ہوں بتائیے کوئی جماعت کا نام تو بتائیے کوئی لیڈر کا نام بتائیے نا بھئی لیڈر کا نام بتائیے آپ لوگ سن نہیں رہے مجھ کو تو یاد رکھو اگر غریبوں کو میڈل کلاس لور میڈل کلاس پور کلاس میڈل کلاس کے لوگوں کو پڑھے لکھے لوگوں کو اسمبلی مد بھیجنے کا اگر جرم کیا تو ابھی اسی طرح سدا بھی لے گی جیسے الطاف حسین کو آج تک دی جا رہی ہے کہ اٹھتیس سال سے اس کو جلا بطن کیا ہوا ہے کہتے ہیں خود ساکتا یس خود ساکتا آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ مجھے گورمنٹ نے نہیں نکالا لیکن میرے عوام نے میرے ذمہ داروں نے مجھے نکالا کہ جاؤ ہم گولیوں کا مقابلہ کر سکتے تھے ہم نے کیا ہم سب کچھ کر سکتے تھے لیکن اب بم استعمال ہو رہے ہیں آپ کو مارنے کے لیے جاؤ وہاں سے بیٹھ کے ہمیں ہدایت دو اچھا پھر کوئی ایک روایت بتائیے ایسی کہ کوئی لیڈر کا نام بتائیے الطاف حسین نے جیسے اپنے گھر میں کسی بہن کسی بھائی کو کامسلر کا الیکشن تک نہیں بنایا تو ایم پی اے ایم اے اور سینٹ کا تو بہت بعد میں آتا ہے کوئی ایک لیڈر کا نام بتائیے جس کا نام الطاف حسین کی طرح اچھے یا برے ناموں سے جانا جاتا ہو کوئی ایک لیڈر کا نام بتائیے جس نے اپنے گھر میں کسی بہن بھائی بیٹے کو کانسلر نہیں بنایا نام ایک لیڈر کا تو یہ آزادی ایک دکھاوا ہے آزادی اس وقت ملے گی جس دن پاکستان سے جاگردارانہ سردارانہ سرمایہ دارانہ اس نظام کا خاتمہ ہوگا اب آپ کہیں گے سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ تو آپ کیا سوشیلزم چاہتے ہیں جی نہیں میں سوشیلزم نہیں چاہتا ہوں کیا برطانیہ میں سوشیلزم ہے یہاں پہ تو امیر آدمی بھی الیکشن جیت جاتا ہے اور انتہائی غریب وہ وزیراعظم بھی بن جاتا ہے انتہائی گمنام جس کے خاندان کا کوئی پتہ اتا پتہ نہیں ہے وہ بھی برطانیہ کا وزیراعظم بن جاتا ہے یا پارلیمنٹ کا ممبر بن جاتا ہے عام غریب لورمنڈل کلاس تو برطانیہ سے آزادی کی بات کرتے ہیں آزادی تو برطانیہ نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنے ہاں خود ہی ختم کر دی ایک سمبل کے طور پر بادشاہت رکھی ہے لیکن پارلیمنٹ جو ہے وہ خود مختار ہے اور وزیراعظم فیصلے کرتا ہے پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے جو پارٹی جیتی ہے اس کے کیبنٹ کے ممبران بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں صحیح یا غلط اس پہ بحث نہیں ہے ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے یہاں کوئی وزیراعظم کوئی کیبنٹ بغیر فوج اور آئی ایس آئی کی مداخلت کے اپنی مرضی کے مطابق ملک کی فلا بہبود کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا یہ حقیقت ہے اب آجائیے کہ آزادی پاکستان کے لوگوں آپ کو حاصل کرنی ہیں سہی جمہوریت کے قیام کے لیے اگر آپ کو حاصل کرنے ایک دیموکریٹک سسٹم پاکستان تبینے آپ کے ساتے ہیں ، آپ کے لئے ہمارے میں نے اہمانا ہے ، zگی چھنی چھنی درست ، ، ملوٹری ، بنیز ، ، ترہکار ، بارک ، ملوٹری ، بارک ، ، بارک ، ، ، تیرانی کارث ، ، ، ، جب ایل ، ، ، ۔ true democracy really want to establish if you want to establish you want to all establish true true democratic system in pakistan then you have to get rid of all these devils they are devil devil's alliance this is devilish alliance you have to get rid of جہاں اتنی قربانیاں آپ دیتے ہیں ان چاگردار وڈیرے پارٹیوں کو وڈیرہ والی پارٹیوں کو اور الطاف حسین کو سب سے بڑا دہشتگرد سب سے بڑا قاتل بنا کے پیش کرتے ہیں جنب یہ ہوا ہے الطاف حسین میری قوم کے پاکستانیوں الطاف حسین کے ساتھ یہ ہوا ہے میرا جرم تھا میں نہ قاتل نہ دہشتگرد تھا نہ ہوں میں نے ہاں ایک دہشت مچادی کاراپ فیوڈل کیپٹلیس بیوروکریسی این الائنس وید ملٹری اس ٹرائکا کے ملٹری سے الائنس کو کے خلاف میں نے نہ صرف یہ کہ بولا کہ بھئی یہ سسٹم غلط ہے بلکہ میں نے کر کے دکھایا بھیج کے دکھایا یہ میرا کرائم بن گیا ہاں میں اس نظام کا دشمن ہوں اس نظام کے لیے جب میں خلاف بات کرتا ہوں تو انہیں دہشت ہوتی ہے سب کو پیر جاگردار بڑے بڑے پیر بڑے بڑے سرمایہ دار اب سرمایہ دار کیپٹلیسیم ہمارے ہوں جو ہے مثال کے طور پر جیسے نواز شریف صاحب میں نے ان کا ساتھ دیا چھبیس جنوری نائنٹین نائنٹی کے الیکشن میں میں نے کہا کہ بھئی شہرہ قائدین پر ایشیا کی شہرہ قائدین پر کراچی میں چھبیس جنوری کو ایک جلسہ بنقید ہوا جس میں پاکستان کے تمام ممالک کے لوگ وہ ساری پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کے ایکسپ ٹویویلز پارٹی رینومہ سٹیج پر موجود تھے کسی دن میں دکھا دوں گا یہ ہے آپ کو دوبارہ سے چھبیس جنوری تھوڑا سا تو آپ دیکھ لیجیے گا اس میں نے کہا تھا بھائی شندی پنیدی آزم بنتا ہے بلوچی بنتا ہے پتھان بھی بن جاتا ہے صدر بھی بن جاتا ہے وائی نوٹ اپنجابی پرائم منسٹر اس جل سے میں نے کہا تھا اور نواز شریف کی میں نے سپورٹشلی کی تھی کہ وہ جاگردار نہیں تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ سنتکار نہیں بچکہ اب اس نے سیاست میں آنے کے بعد اس کی فیوڈل اس کی فیوڈل اسٹیٹس نہیں بن گئی ہیں ساتھ اکتوبر ٹو تھاوزن ٹوئنٹی ٹری کو ہماس کے راکٹ اٹیکس ہوتے ہیں اسرائیل پر اسرائیل آٹھ اکتوبر سے جواب میں جو کھا رویہ کرتا ہے وہ آج تک جاری ہے اب ماس کے حملوں میں ٹوٹل آپ لوگ جواب دیجئے ٹوٹل آج کے دن تک آج ہے تیرہ نومبر ٹو تھاوزن ٹوئنٹی تھری آٹھ اکتوبر ٹو تھاوزن ٹوئنٹی تھری سے آج کیا ہے تیرہ نومبر ٹو تھاوزن ٹوئنٹی تھری کتنے ٹوٹل اسرائیل بارے ہوں گے اندازا دیکھ کے بتائیے کئی سے بھی گیپ آئیدہ بیچ میں میں سوال کر رہا ہوں اور جواب چاہیے میرا پاکستان میں بھی یہ انداز تھا اور یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے کرتا اس میں میرا یہ انداز ہوتا ہے کتنے سال ہو گئے بھائی سوری کتنے کتنے مہینے ہو گئے سوری کتنے افراد کتنے افراد اسرائیل کے مرے ہوں گے اب تک آپ لوگ کو نہیں معلوم یا تو کہہ دیجئے نہیں معلوم تاکہ بھخز آیا نہ ہو نا بارہ سو سے تیرہ سو کے در میان چلو جی ہم کہہ دیتے پندرہ سو پندرہ سو مرے ہوں گے اور آج جب میں آپ سے گفت گو کر رہا ہوں تو ساڑھے گیارہ ہزار سے سائد فلسطینی بزرق مائیں بہنیں بزرق مرد جوان لڑکے لڑکیاں وہ ہی نہیں پیٹ میں ماں کے موجود بچے ماں کے ساتھ وہ بھی مارے گئے اور بمباری کی وجہ سے کیا بتاؤں وقت سے پہلے ان حالات کی وجہ سے جو ولادتیں ہوئیں جو برد ہوئیں کوئی سات مہینے کے بعد کوئی آٹھ مہینے کے بعد پورے پورا نو ماہ کا عرصہ پورا ہونے سے قل پیدائش یہ ہو گئی اب جو پیدا ہو گئے نو مہینے کے بعد اپنا پورا وقت گزارنے کے بعد ماں کے بطن میں ماں کے پیٹ میں وہ پیدا ہونے کے بعد وہ بھی ایک فرش ہے بہت بڑا اس پہ برابر برابر پڑے ہوئے ہیں نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے نہ دینے کو ہے کتنے بچے میڈیکل فیسیلٹیز نہ ہونی کی وجہ سے پیار ہو گئے اور کتنے معصوم معصوم بچے شہید ہو گئے اس کے لیے ہمیں زمینی حقائق گراؤنڈ ریالیٹیز کو جاننا بڑا ضروری ہے آج کی زمینی حقیقت میں ہم قتل عام کو کیسے روک سکتے ہیں ان تمام چیزوں کا حل بھی میں ہمیں اپنی سوچ سمجھ کی مطابق لکھا ہے بہت سے لوگ کہیں گے کہ الطاف حسین نے اس کو تھیسس کا نام دیا ہے yes الطاف حسین نے پاکستان میں روایتی جو انسان کی فلا بیبوت کے خلاف روایتیں تھی ان روایتوں کو توڑنے کی روایت ڈالی ہے اس لئے الطاف حسین کو روایت شکن بھی کہا جاتا ہے تو میں نے اپنی تھیسس کے اندر میں اپنی مقالے میں ایک نیا انداز اپنایا ہے جس سے پہلے کہیں شاید آپ کو نہ ملے کہ میں نے اپنا انداز جو ہے وہ مخاطب جیسے میں عوام سے باتیں کر رہا ہوں سوال کر رہا ہوں جواب دے رہا ہوں وہی جو میرا انداز ہے آپ سے بات چیت کا انداز ہے اسی انداز میں جو فکری نشستوں میں ہوتا ہے میرا انداز وہی انداز میرا اسٹیج پہ بھی ہوتا ہے تو میرے ساتھ ہوں پاکستان پاکستان کو بھی آزاد کرائیں اور فلسطین کی آزادی کے لیے بھی دعا کریں لیکن یونائیٹڈ نیشنز کا جو کردار اسرائیل کی ریاست کے قیام رہا وہ کردار یونائیٹڈ نیشنز کا فلسطین کی قدیم موجود ریاست میں ایک فلسطینیوں کے لیے آزاد ریاست بنانے کا اس نے اپنا اگر انصاف سے فیصلہ کرتی تو جس دن اسرائیل کو آزادی دی تھی چودہ مئی انیس سوالتالیس کو تو چودہ مئی انیس سوالتالیس کو فلسطین پہ جب قبضہ ہوئی چکا تھا اور پھر اس پہ یہ دیکھنا تھا کہ بھئی فلسطین پہ قبضہ ہو چکا ہے لہذا یہودیوں زہودی اب ایک حقیقت بن چکے ہیں جنگیں ہوتی رہیں گی لہذا لڑائی لڑائی معاف کرو جی اور مسئلہ کا حل صاف کرو مطلب لڑائی لڑائی کو صاف کرو اور مسئلہ کا حل نکالو لڑائی لڑائی بند کرو مسئلہ کا حل ڈھونڈ نکالو تو اسی دن چودہ مئی انیس سو اٹھالیس کو اقوائی متحدہ فیصلہ کرنا چاہیئے تھا کہ اسرائیل کا یہ رقبہ ہے اور فلسطین کا یہ رقبہ ہے میں نے آپ لوگ سٹوڈنٹس آپ ضرور اس قبط علیہ کیجئے کہ بیفور نائنٹین نائنٹی سیون لکھ لیجئے بیفور نائنٹین نائنٹین بیفور نائنٹین سیونٹین تاری جبگئے سوڈنٹس قبط سوڈنٹیں سیونٹھ مگذر کیونکتئے تاریل کمیون سوڈید سوڈید دیگئے سوڈید اور وہ کتنے کتنی جگہ اسرائیلی ریاست کے قائم ہونے سے پہلے یہ آپ دیکھئے گا آپ کو یہ میپ ہے یہ آپ کو میرے ریسرچ پیپر میں میرے تھیسز میں آپ کو ملیں گے تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا لیکن اس میں آپ کو ڈیٹ مل جائے گی تو آپ گوگل اور ویکیپیڈیا پہ جا کے آپ یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے نا یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں جا کے تو آپ کو کلر میں کلر تو یہ ہمارے پاس کلر نہیں ہے تو وہ آپ کو ڈاٹ 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 نظر آئیں گے باقی پورا فلسطین فلسطینیوں کی آبادی فلسطینیوں کے پاس تھا پھر انیس سو سترہ کے بعد کیا ہوا پھر انیس سو بیس میں کیا ہوا پھر انیس سو نائنٹین ٹوئنٹی ٹو چند ڈیٹے بتا رہا ہوں اس کو آپ بھیات کر لیجئے نائنٹین ٹوئنٹی ٹو کے بعد کیا ہوا برطانیہ کا قبضہ کب آیا آٹومن ایمپائر کب ختم ہوئی یعنی سلطنت عثمانیہ کا قبضہ یعنی سلطنت عثمانیہ کی حکومت فلسطین پہ کب ختم ہوئی اور وہاں بلٹش ایمپائر کی حکومت قائم ہو گئی اور باقاعدہ پھر یونائٹین نیچز نے نائنٹین ٹوئنٹی ٹو یہ آپ کو ہر چیز جو میں بتا رہا ہوں یہ آپ کو میں ٹپس دے رہا ہوں نائنٹین نائنٹی ٹو کے بعد کیا برطانیہ کو باقاعدہ اختیدار دیا گیا ایک تو تھا پہلے قبضہ اس کو لیجٹمائز کیا قبضے کو اس کو قانونی بنایا اخواہ متحدہ انہیں اس کی ڈیوٹی لگا کے کہ تم یہاں حکومت کرو اب آپ گراف بگراف دیکھتے چلے جائیے کہ آج وہ حالت ہے کہ ایک منٹ میں مجھے سادہ پیپر چاہیے آج دے رہا دوں آج دے رہا دوں یہ دیکھئے میں اس کو ایسے کر دوں تاکہ آپ کے سمجھے میں ہو جائے ہیں یہ دیکھئے میں آپ کو بتا دوں گا ہسیے گا نہیں ڈرائنگ میں میں نے ہمیجہ پاسنگ مانس لی ہے ڈرائنگ مجھے نہیں آتی میں پریکٹیکل آدمی ہوں ڈرائنگ مجھے نہیں آتی تو ہسیے گا نہیں یہ میں نے دو چیزیں بنائی ہیں دو نقشے ہیں دیکھ لیا دیکھ لیا میں آگے چلوں آنے بھئی نظر آرہا ہے پریزنٹ سچویشن آف دا ایریاز انڈر دی کنٹرول آف پیلسٹینین یہ جو پورا میں نے بلیک کیا ہوا ہے پورے فلسطین کے اندر صرف اس پر ان کی حکومت ہے یعنی یہ یہ جہاں ہوں لی ہے میری یہ اور ایک یہ پٹی نظر آ رہی ہے ایک یہ پٹی کلوز 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 یاس یاس اب یہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ میری اولی کہاں چلی گئی یاس یہ دیکھیں اے یہ آبے بھائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھا یہ بلیک بلیک ساتھ یہ اس کے نیچے جو ہے یہ پٹی آپ کو نظر آئی گی یہ اور پورا جو ڈاٹ ڈاٹ کے ساتھ کلوز کریں اور اس کو کلوز کریں ڈاٹ ڈاٹ بھی نظر آئیں گے اس میں مطلب اس کا اور کلوز بس فل کلوز ہے یہ یہ دیکھیں دیکھیں دیکھا آپ نے آچھا آپ جو ہے یہ جو ہے یہ یہ نظر آ رہا آپ کو اب میں کھشتا ہوں یہ ہے یہ پورا فلسطین کا نقشہ ہے ٹھیک ہے نا اس میں صرف اب یہ جہاں میرا پین ہے یہ 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 پلسطین ہے اور یہ یہ ایریا تھوڑا سا ایک ویسٹ بینک ہے ایک غازہ ہے ایک غازہ کی پٹی ہے اور ایک ویسٹ بینک کا علاقہ ہے ٹھیک ہے آچھا اب یہ جو میں نے باہر گیچی ہے پہلے میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایریا جو ہے پوری بڑی جو لائن کھیچی اب جو کھیچ رہا ہوں میں یہ پورا کا پورا فلسطین تھا کوئی سمجھ میں آئی آپ کے آئی ٹھیک ہے تو اب جو کچھ ہونا تو وہ ہو گیا لیکن ایسا انصاف پلسٹینین کے ساتھ نہیں کیا گیا کیوں اسلامی یعنی یعنی اسرائیل کو کتنے ممالک کی حمایت حاصل ہے میں نہیں بتاؤں گا میری ریسرچ پیپر میں پڑھ لیجیے گا میرے تھیسز میں پڑھ لیجیے گا اور 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 اسرائیل کو کتنے ممالک کی سپورٹ حاصل ہے میرے تھیسز میں پڑھ لیجیے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی آپ کا یہ خیال ہوگا کہ پلسٹینین ایریا اس کمپوز آف مسلم اونلی نو 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 اس فیلڈ وید پلسٹینینز آر آل پلسٹینینز آر مسلم نو نوٹ اٹال وہاں مسلمان بھی ہیں وہاں جیوز بھی ہیں وہاں کرسٹینز بھی ہیں اب آپ نے سنا ہوگا یہودی 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 جیوز 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 آپ نے یہ سنا ہوگا جویش اور آپ نے ترمنیلوجی بہت سنی ہوگی زائنسٹ 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 آپ نے سنا ہوگا زائنسٹ 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 اب آپ کو یہ فرق تو یہودی جو زائنسٹ ہوتے ہیں وہ بھی یہودی ہیں اور جو یہودی نہیں ہے جو یہودی نہیں ہے ساری جو جو زائنسٹ ساری جو زائنسٹ نہیں جو یہودی جو یہودی زائنسٹ نہیں ہے زائنسٹ نہیں ہے اور اس کو دونوں کو پکڑا اور یہ تیسری اس کے پیجز بھی دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو پتا ہو جائے اور یہ تیسری یہ جتنی جتنی موٹی فائلیں ہیں یہ تاریخ کی کتابیں چھانی ہیں اور تاریخ کی کتابیں چھاپی ہیں میں درہ اپنے ہاتھ کی لکھی بھی رائٹنگ بھی تو دکھا دوں درہ یہ بھی دیکھ لیں آپ میری اپنی رائٹنگ ایسی گندی یہ دیکھیں اوہوہو نظر آرہا ہے یہ کلوز نہیں ہو سکتا ہے کیا اور یہ سارے میرے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں اس کو دیکھئے گا چالے اتنے پیجز پھر اس کی کمپوزنگ ہوتی رہی پتہ نہیں کتنے اتنے سے زیادہ تو ہم کمپوزنگ کے والے پھیک چکے ہیں کیونکہ کٹ در مار دیا اس کو قتل کر دیا یا قتل ہو جاؤ ونہ ہمارے آگے سجدہ کرو اور جو ہم کہیں وہی تمہاری زبان ہونی چاہیے یہ میں تو کہتا ہوں آپ لوگ یعنی فلسطین میں مسلح یعنی میں تو ہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ ٹیلی ویژن پر کائی کے لیے وقت زائے کرتے ہیں ان لوگوں کا تفسرہ سن کے یہ کبھی آپ کو سچ بات ان میں سے کوئی بولی نہیں سکتا بولے گا تو جلا بطن ہونا پڑے گا یا عرشت طریف کی طرح سے قتل ہونا پڑے گا ملک میں یا ملک سے باہر صحیح بات ہے یہی ہونا پڑے گا تو آئیے کیا کہہ رہے تھے میں کوئی بات رہت کرتو نہیں رہ گئی ہاں تو کوئی جھڑی بھی بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ نہ دیکھا کریں اس سے بہتا رہے کہ ڈسکوری چینل لگا کے کوئی ہسٹری چینل کوئی ڈسکوری چینل کہ what is nature can anybody in this world define what is nature کوئی nature کو define کر سکتا ہے what is the definition definition of nature یہ میرا question لکھ لیجے تمام students کے لیے does nature exist does nature exist yes if not then so define what is nature میں آپ کی definition what is nature اور جب سب کے جواب آئیں گے پھر آپ اگر مجھ سے کہیں گے تو پھر میں بتاؤں گا nature کیا ہوتی ہے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی میرا آپ میں جب مدعا بیان کر رہا ہوں کچھ سمجھ میں آرہا ہے آپ کے نہیں آرہا تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اب آپ کا اور زیادہ وقت نہیں لوں گا میں دل بہت دکھاوا ہے پہلے ہی اپنے ملک میں بہت خون دیکھ چکے ہیں بہت دکھاوا ہے آج فلسطین کی ماں و بہنوں بیٹیوں باسوم بچوں ان کی لاشوں کو کفن میں لپٹی ہوئی خون میں لپت لاشوں کو میں مجبور ہو گیا لوگوں نے کہا آؤ میں نے ستر سال گزار دی ہے جان تو جانی ہے کل نفس زائقت الموت آخری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ آخر سال تک سچ کہنے کی توفیق عطا فرماتا رہے آمین سو مگنی آئیے معزز ناظرین اب آپ کے سامنے میں ان دو شخصیات کو بلاتا ہوں جو جھومتے رہے گھومتے رہے ہلتے رہے میں جھنجوڑ جھنجوڑ کا اٹھاتا رہا لیکن وہ میرے ساتھ تاریخ کی کتابوں کا متعلق کرنے کے علاوہ جہاں جہاں میں کہتا تھا کہ بھئی یہ نکالو یہ نکالو یہ چیز چاہیے یہ نہیں ہے یہ لکھو یہ کرو تو زیاد دن میرے ساتھ ایک مجھے زیاد اس میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں رہائی عطا فرمانے کے ازباب جل سے جل پیدا کر کے انہیں رہائی نصیب فرمان آمین سم آمین اللہ تعالی فلسطین میں اپنا خصوصی گرم فرمان میری کوششوں کو قبول فرمان مجھ سے جانے ان جانے میں اگر کوئی خلطی ہو گئی ہو تو اسے باپ فرمان اس کتاب کے لکھنے کے سلسلے میں ویسے انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے تو جہاں کرتے رہنا ہے اللہ آپ سب کو وفاداری سے کبھی ایک قدم بھی غداری کی سرط پار کرنے سے اللہ تعالی آپ سب کو محفوظ رکھے تمہیں میری باتوں کو یاد رکھ کے حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے ظلم کو ظلم کہنا ہے جبر کو جبر کہنا ہے اگر زیادہ ہمت نہ ہو تو دل میں کہہ لینا مگر جذبہ ضرور رکھنا کس طرح سے جیسے میں نے رکھا ہے کہ کیا کہ کیا دھرا اور سے سنیے گا کہ کیا آج 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 بھی آج بھی منزلوں پر لگی ہے نظر آج بھی منزلوں پر لگی ہے نظر دل میں رکھتے ہیں عظم سفر آج بھی دل شکستہ نہ سمجھے زمانہ ہمیں دل شکستہ نہ سمجھے ہم دل شکستہ نہیں دل شکستہ زمانہ نہ سمجھے ہمیں اپنی ہمت سینہ سپر آج بھی و السلام و السلام و السلام ہم